بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہم چپٹر نمبر فور پر بات کر رہے ہیں آج ریزولیشن آف فورسز کے بارے میں اس سے پچھلے ٹاپ اپ میں ہم نے ہیڈ ٹو ٹیل رول پر بات کی ہیڈ ٹو ٹو ٹیل رول کیا تھا ایک گرافیکل میتھر تھا جس کے ذریعے ہم فورسز کو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ریزولیشن آف فورسز کیا ہے یہ ایک میتھمیٹکل میتھر ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی فورس کو اس کے دو کمپوننٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یاد رکھئے اگر کوئی فورس ایڈ ہو سکتی ہے مطلب یوں کہیں کہ اگر فورس ایڈ ہو سکتی ہیں تو کوئی ایک فورس اپنے کمپوننٹس میں میں ڈیوائیڈ کی جا سکتی ہے اب اسی پر بات کرنے کے لیے ہم ریزولیشن آف فورسز کا سہارہ لیتے ہیں ریزولیشن آف فورسز کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم ذرا ایک ڈیاغرام پہ چلتے ہیں ہم یہ سکوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک فورس ایکڈ کر رہی ہے اس کارٹیشن پلان کو پہلے گھنچیں گے جہاں دو لائنیں ایک دوسرے کو پر پینڈی کلرلی کاٹتی ہیں ان میں سے ایک لائن ہماری ایکس ایکسز کو شوک کرتی ہے اور دوسری لائن بائی ایکسز کو شوک کرتی ہوتی ہے یہ لائن ہماری ایکس ایکسز کو شوک کرتی ہے یہ لائن ہماری بائی ایکسز کو شوک کرتی ہوتی ہے یہ x ڈس کے ہوتے ہیں x کی جتنے بھی نیگٹیف ویلیوز ہوں گے وہ سارے کی ساری اس لائن پر آئیں گے اور یہ کہہ راتے ہیں y کھی جتنے بھی نیگٹیف ویلیوز ہوں گے وہ سارے کی ساری اس لائن پر آئیں گے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرض کریں ایک فورس ہے وہ اس x ڈس کے ساتھ کوئی سا آیاں گل ایک سپوزڈ آیں گل جس کو ہم ثیٹا کا نام دیتے ہیں وہ بناتے ہوئے ایکٹ کر رہی ہے یہ پورز اس طرح سے اوزگار رہی ہے جی اینگل کو ہم ثیٹا کہتے ہیں ثیٹا کیا ہے اصل میں ایک گریک الپیٹ ہے یوں نہ نہیں زبان کیے ای بی سی ہے جیسے آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا پائی ہو گیا فائی ہو گیا اس کے علاوہ جو ایلفا بیٹا گیمہ تو یہ سارے کے سارے یوں نہ نہیں زبان کے جو ہیں وہ ایلفا ویٹس ہیں گریک ویٹس ہیں اور ان کو ہم فرصی طور پر یہ ہاں ویلیوز جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ پورز ہمارے پاس اس پوائنٹ کو ہمیشہ کہتے ہیں ہم اوریجن اوریجن دراب کا وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں دوام کی تو ہم ویلیوز زیرو ہوتی ہیں پوائنٹ او سے لے کر اے تک یہ فورز ایکٹ کر رہی ہے اب ہم نے اس فورز کو اس کے پرپینڈکولر کمپوننٹس میں دیکھ جانا ہے تو اگر ہم ایسا کریں کہ یہاں سے ہم تھوڑا سا میتھمیٹکل پروسس کرتے ہیں ہم اس پوائنٹ اے سے ایکس ایکسز کے اوپر ایک پرپینڈکولر گرہ دیتے ہیں یہاں سے ہم نے ایک پرپینڈکولر لائنگ اس طرف کو خیانس دی یہاں ہمارے پاس ایک پوائنٹ بھی آگیا اب اگر ہم اگر ہم اکارڈنگ ٹو ہیڈ ٹو ٹیل روز دیکھیں تو ہمیں پتا ہے اگر ایک فورز او بھی ہو دوسری فورز اے بھی ہو تو جو ان دونوں کا ریزلٹنٹ ہوگا وہ او اے ہوگا یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو ہیڈ ٹو ٹیل روز اکارڈنگ ٹو ہیڈ ٹو ٹیل روز ہیڈ ٹو ٹیل روز کے اکارڈنگ جو او اے ہے وہ سم ہے او بی کا پلس بی اے کا کیونکہ پہلے ویکٹر کی ٹیل او بی کی ٹیل اور آخری ویکٹر کا اے بی کا ہیڈ یہ آپ اس میں ملے ہوئے ہیں ہم اس کو او اے کو ریزلٹنٹ فورز بھی کہہ سکتے ہیں یا ایس بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم اس کو ریزلٹنٹ فورز کہتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ فورز کا ایکس کمپوننٹ ہے یہ فورز کا وہ اپیکٹ ہے جو کہ ایکس ایکسس کی ڈائریکشن میں ہے یہ فورز کا وائی کمپوننٹ ہے یہ فورز کا وہ کمپوننٹ ہے جو وائی ایکسس کی ڈائریکشن میں ہے اب اس لئے اگر ہم چاہیں تو ہم لیکھ سکتے ہیں کہ جو اے ف ہے جو اے کے برابر ہے وہ دو چیلوں کا سامن ہے او بھی کیا ہے اے اے ایکس اور بی اے کیا ہے اے 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 وائی یعنی جو اے بنا ہے وہ Fx اور Fy کو جمع کرنے سے بنا ہے اب یہاں تک بات کرنے کے بعد ہم ایک اور چیز پر بھی گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم نے یہاں سے پرپینڈگولڈ را کیا A سے B کی جانب تو یہ اصل میں ایک رائٹ اینگل ٹرائینگل بن گئی اور جو رائٹ اینگل ٹرائینگل ہوتی ہے اس کے اندر کچھ کانسٹنٹ ریشوز ہوتی ہیں جن کو ہم ٹرگنومیٹرک ریشوز کہتے ہیں ٹرگنومیٹرک ریشوز کیا ہوتی ہیں The ratios between the any two sides of our right angle to triangle are carded ٹرگنومیٹرک ریشوز اب ٹرگنومیٹرک ریشوز کی اگورڈنگ ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں پتا ہے یہاں ہم لکھیں گے according to ٹرگنومیٹرک ریشوز ٹرگنومیٹرک ریشوز کی اگورڈنگ ہمیں پتا ہے کہ جو sine of theta یا پہلے دیکھ لیتے ہیں cause of theta یہ کس کے برابر ہوتا ہے اور sine of theta کس کے برابر ہوتا ہے پرگنومیٹرک ریشوز کی اگورڈنگ جو cause of theta ہوتا ہے اب جب یہ ایک right angle triangle بن بھی تو ہمیں اس کے ڈیفرنٹ پارٹس کب بتا ہونا چاہیے یہ اس کا کہناتا ہے اس کی base یہ اس کی کیا کہناتا ہے base کہناتا ہے یہ اس کا کہناتا ہے پرپینڈی کلر اور یہ اس کا کہناتا ہے hypotenیس اب جو cause of theta ہوتا ہے وہ ہمیشہ برابر ہوتا ہے base over hypotenیس کے اس کے علاوہ جو sine of theta ہوتا ہے وہ ہمیشہ برابر ہوتا ہے پرپینڈی کلر over hypotenیس کے اب ہمیں پتا ہے کہ اس کی base کیا ہے base کیا ہے O B ہے اور base اصل ہے کیا ہے F X ہے ہم base کی جگہ F X لکھ سکتے ہیں force کیا ہے جو hypotenیس ہے وہ force ہے ہمارے پاس F تو cause of theta کس کے برابر ہو گیا F X over F کے اب ہمیں پتا ہے کہ پرپینڈی کلر کیا ہے پرپینڈی کلر اس کا ہے A B اور پرپینڈی کلر جو ہے وہ F Y کے برابر ہے تو لہٰذا ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں F Y over F is equal to sine of theta کے اب اگر ہم یہاں سے F Y کو رہدہ کریں اور یہاں سے F X کو رہدہ کریں تو F ادھر divide ہو رہا ہے یہاں بھی F ادھر divide ہو رہا ہے یہ بن جائے گا F cause of theta یہ ہمارے پاس بن گیا پہلا پار ہونڈا اور یہ بن جائے گا F sine of theta یہ ہمارے پاس بن گیا دوسرا پار ہونڈا ہم چاہیں تو فورس کا X component FX فائنڈ کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کیا کیا ہو فورس موجود ہو اور اس کے علاوہ quantity of angle ہو کی angle کتنا بنا رہے گیا فورس یہاں پر ہے اور ہم چاہیں تو فورس کا Y components بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کیا کیا ہو فورس موجود ہو اور ساتھ میں یہاں پر بننے والا angle جو ہے وہ موجود ہو تو resolution of forces میں ہم نے کیا سیکھا ہم نے یہ سیکھا کہ ہم چاہیں تو فورس کے دو components بھی فائنڈ کر سکتے ہیں جن کو ہم mutually perpendicular components کہتے ہیں اور یہ mutually perpendicular components اس لئے کہلاتے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ ایک دوسری کے ساتھ 90 degree کا angle دناتے ہیں اب اس پورے ٹاپک میں سے اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال کرنا ہو تو وہ آپ چاہیں تو comment section میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چاہیں تو اس ٹاپک کو مکمل دور پر یہاں سے پڑھ کے دوبارہ سے سوال یعنی کر سکتے ہیں اصل میں یہ resolution of forces جو ہیں یہ head to deal rule کا bullet ہے وہاں ہم نے forces کو جمع کرنا سیکھا اکٹھا کرنا سیکھا یہاں ہم نے forces کو دو کمپورنٹس میں ڈیوائڈ کرنا سیکھا thank you موسیقی موسیقی